اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ہمارا عنوان تھا پچھلی نشست میں نماز کے فائد نماز کے فائدے اس میں ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے چار فائدے نماز کے شمار کروائے تھے ان کو میں مختصرا صرف گنوا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سے وہ تمام حاضر ہو جائیں پہلا فائدہ میں نے بتایا تھا نماز کا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے قرآن ہدایت بن جاتا ہے قرآن پر عمل کرنا اس کی تعلیم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے دوسرا بتایا تھا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کی پہچان ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں تیسرا فائدہ میں نے بتایا تھا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے نمازی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور چوتھا فائدہ ہم نے بتایا تھا پچھلی نشست میں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی ٹوپک کو آگے بڑھا رہا ہوں ناظرین پانچمہ فائدہ نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے پابندی سے اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے غیب سے اس کی مدد کے انتظام فرماتا ہے اور اس کا ذکر خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے کیا مطلب قرآن کی اس آیت کا نماز کا کوئی جسم ہے کہ وہاں جائیں اور اسے مدد طلب کریں مدد مانگیں یا صبر کا کوئی جسم ہے کسی جگہ کا نام ہے کہ وہاں جائیں اور اسے مدد طلب کریں نہیں مطلب یہ ہے قرآن کی آیت کا کہ تم نماز پڑھو تمہاری مدد کی جائے گی صبر کرو تمہاری مدد کی جائے گی جب بھی تم پر مشکل حالات ہوں غموں سے نڈھال ہو غموں سے چکنا چور ہو صبر کا دامن تھام لو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا نماز سے اپنے آپ کو جوڑ لو مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ لو اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا چھتا فائدہ کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں آئیے اس کی دلیل دیکھیں عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملائکت تسلی علیہ احدکم ما داما فی مسلہہ اللذی صلہ فیہی ما لم يحدث تقول اللہم مغفر له اللہم رحمہ رواہ البخاری ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الملائکت تسلی علیہ احدکم کہ فرشتے اس شخص پر جو اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جہاں پر اس نے نماز پڑھی ہے یعنی نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں ما لم يحدث جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے اور کیا دعا کرتے ہیں یہ الفاظ بھی سن لیجئے فرشتے کن پیارے الفاظ میں دعا کرتے ہیں اس کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے فرشتے ایک دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحمہو اللہ اس کی مغفرت فرما دے اللہ اس پر رحم فرما دے ناظرین ذرا غور کیجئے آج ہم اور آپ دعاؤں کے لئے ترستے ہیں جہاں ہم نے کسی نیک شخص کو دیکھا ہم کہتے ہیں کہ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا کوئی شخص سفر کرتا ہے ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے سفر میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا کسی بزرگ کو دیکھا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا کوئی شخص حج یا عمرہ کرنے کے لئے بیت اللہ جاتا ہے ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہم ایک دوسرے سے دعاؤں کے لئے درخواست کرتے ہیں لیکن نمازی وہ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے اور کتنے خوش نصیب ہیں یہ نمازی کہ اللہ کی عظیم مخلوق اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے ان کے لئے دعا کریں ذرا غور تو کرو کہ دعا کرنے والے کون فرشتے اور دعا کس سے کرتے ہیں اللہ سے اور دعا کس کے لئے کرتے ہیں نمازی شخص کے لئے جب دعا کرنے والے فرشتے ہوں اور اللہ سے دعا کریں اور نماز پڑھنے والے نیک آدمی کے لئے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کیوں نہیں قبول فرمائے گا یقیناً اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا اور ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے نماز پڑھنے والے پر اللہ رحم فرمائے گا نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اس کی مغفرت فرمائے گا یہ نماز پڑھنے کے چھے فائدے ہوئے نماز پڑھنے کا ساتمہ فائدہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے کبیرہ گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے قتل زنا سود کھانا جھوٹ بولنا شراب پینا اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں نماز نمازی کو ان بڑے گناہوں سے روک دیتی ہے اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب میں سے اور نماز قائم کیجئے نماز پڑھئے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بے حیائی اور برے کام فواہش اور منکرات اس سے مراد کبیرہ گناہ ہیں بڑے بڑے گناہ زنا قتل جھوٹ شراب پینا سود کھانا غیبت کرنا چغل خوری کرنا کسی پر ظلم کرنا یہ تمام اس طرح کے جو ہیں بڑے بڑے گناہ نماز ان کاموں سے روک دیتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص خلوص کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھے اور وہ شراب بھی پیے یہ ناممکن ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے اور زنا بھی کرے وہ پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھے اور بیجا قتل بھی کرے ناحق خون بھی بہائے یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی تعریف حمد و سنہ بیان کرے نماز پڑھے اور اس کے جسم میں حرام خون دوڑے سود کا خون دوڑے اس کے موں میں سود کے لق میں جائیں یہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور قتل جیسے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور شراب جیسا حرام مشروب بھی پیتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور زنا کا ارتکاب بھی کرتا ہے زنا بھی کرتا ہے تو اسے اپنی نماز کا چائزہ لینا چاہیے اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہمارا اپنا عمل جھوٹا ہو سکتا ہے اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود ان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں زنا کرتے ہیں ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں اور سود کھانا سود لینا اور دینا بھی نہیں چھوڑتے اور شراب بھی پیتے ہیں اگر نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں تو ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہیں ہماری نماز میں کمی ہے کہیں ہمارے خلوص میں کمی ہے اس عمل کی ادائیگی میں کمی ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ اللہ کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ نے ارشاد فرما دیا اِنَّ الصَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز فواحش اور منکرات سے روک دیتی ہے بڑے بڑے گناہوں سے روک دیتی ہے یہ نماز پڑھنے کے ساتھ فائدے ہوئے نماز پڑھنے کا آٹھویں فائدہ دیکھئے ساتھویں کیا بتایا تھا میں نے کہ نماز بڑے گناہوں سے روک دیتی ہے لیکن چھوٹے گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں کوئی شخص اللہ ما شاء اللہ کوئی ہو ورنہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہی نہیں صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ چلتے پھرتے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے غیر شعوری طور پر ہو جاتے ہیں لیکن سبحان اللہ نماز کا آٹھویں فائدہ یہ ہے کہ نمازی کے چھوٹے چھوٹے گناہ نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں آئیے اس کی دلیل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارائیتم لو انہ نہرن بباب احدكم یغتسل منہ کل یوم خمس مرات حل یبقا من درن ہی شیئ قالوا لا یبقا من درن ہی شیئ قال فذالک مثل الصلاوات الخمس یمح اللہ بہن الخطایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ اس میں پانچ مرتبہ نہائے پانچ مرتبہ غسل کرے بہتی ہوئی نہر میں سے جاری نہر میں سے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر اس حالت میں تو بالکل میل کچیل باقی نہیں رہے گا وہ صاف و شفاف ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سنو پانچ نمازوں کی یہی مثال ہے یہی مثال ہے یمح اللہ بہن الخطایا اللہ ان پانچ نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر زہر کی پڑھتا ہے تو فجر اور زہر کے درمیان اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں زہر میں معاف ہو جاتے ہیں پھر اثر پڑھتا ہے زہر اور اثر کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے اثر میں معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح مغرب اور عشاء پڑھتا ہے اس درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری زندگی گزرے ایک مسلمان کی قرآن گواہی دیتا ہے کہ نماز نمازی کو بڑے گناہوں سے روک دیتی ہے اور حدیث گواہی دیتی ہے کہ چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں یعنی ایک نمازی شخص کی زندگی پوری طرح سے پاک و صاف شفاف اور عمدہ طریقے سے گزرتی ہے اگر وہ نماز کا احتمام کرے پابندی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے میں نے اب تک آپ کو نماز پڑھنے کے کل آٹھ فائدے گناہ ہیں نماز پڑھنے کا نوہ فائدہ نماز پڑھنے کا نوہ فائدہ یہ ہے کہ نمازی کو کل روز محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوسر ملے گا وہ حوض کوسر پیے گا وہاں کی گرمی کو آپ سوچئے کہ کس قدر وہاں گرمی ہوگی کس قدر شدید اور ہر شخص نفسی نفسی کا عالم ہوگا پیاس لگ رہی ہوگی اس موقع پر نماز پڑھنے والے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوسر عطا فرمائیں گے یہاں پر ایک سوال ذہن میں آپ کے اٹھ سکتا ہے کہ حوض کوسر صرف نمازی کو ہی کیوں ملے گا بعض لوگ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان تو ہم بھی ہیں عبداللہ ہمارا نام ہے اتر اور پرفیوم لگاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں چاہیں باقی دنوں کی نماز نہ پڑھیں مگر جمعہ کی دن نہ آتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں ہمیں کیوں نہیں حوض کوسر ملے گا بے شک صحیح سوال ہے آپ کا ذہن میں اٹھنے والا یہ بجا سوال ہے کہ صرف نمازی کو حوض کوسر اس لیے ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوسر دینے کے لیے جن امتیوں کو پہچانیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ اعزائے وضو ان کے چمکیں گے آئیے حدیث کروشنی میں اس کی وضاحت کروں حضرت صحل بن سعد روی اللہ عن اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا انا فرعتکم علی الحوض یعنی میں حوض پر تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا یا اس کا آسان مطلب یہ لے لیجئے کہ میں حوض کوسر پر تمہارا انتظار کروں گا من مرر علی شریبا ومن شریبا لم یزم ابدا جو وہاں سے گزرے گا میرے پاس سے وہ حوض کوسر پیے گا اور جو پیے گا پھر اسے پیاس نہیں لگے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا وہ سوال جو آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تَعْرِفُ مَلَّمْ يَأْتِ بَعْدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ یا رسول اللہ جو لوگ آپ کی امت کے ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں پیدا ہی نہیں ہوئے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے یعنی ہمیں تو پہچان لیں گے صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو گویا کے پہچان لیں گے ہمارے ساتھ آپ اٹھے بیٹے ہیں ہم آپ کے زمانے میں ہیں لیکن جو لوگ ابھی تک نہیں آئے اور بعد میں آئیں گے قیامت تک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کیسے پہچانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیاوی مثال دی اور مثال دے کر پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھوڑے ہوں اور گھوڑے ایسے ہوں کہ ان کی پہشانی اور ان کے قدم سفیدی سے چمک رہے ہوں سفید ہوں اور پھر ان گھوڑوں کو ایک دم کالے گھوڑوں میں ملا دیا جائے تو یہ بتاؤ کیا وہ شخص اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل پہچان لے گا وجہ یہ ہے کہ اس کے گھوڑوں کی الگ پہچان ہے ان کی پہشانی چمک رہی ہے ان کے قدم چمک رہے ہیں تو وہ اپنے گھوڑوں کو بلکل پہچان لے گا ایک دم کالے گھوڑوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سنو فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرَّمْ مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ فرمایا تو پھر سنو میری امت کے افراد اس حال میں حاضر ہوں گے اس حال میں آئیں گے کہ ان کے وضو کے اعزا چمک رہے ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے وضو کے یہ تمام حصے چمک رہے ہوں گے ان کا چہرہ چمکے گا ان کی پیشانی چمکے گی ان کے کونیوں تک ہاتھ چمکیں گے ان کے قدم چمکیں گے ایک ایک امتی کو پہچان لوں گا اس بھیڑ میں کہ یہ میرا امتی ہے یہ میرے امتی ہیں تو ناظرین غور کریں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ظاہرے وہی وضو کریں گے اور انہی لوگوں کے اعزائے وضو چمکیں گے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ وضو بھی نہیں کرتے اور جب وہ وضو نہیں کرتے تو ان کے اعزائے کل قیامت کے دن نہیں چمکیں گے اور جب نہیں چمکیں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو نہیں پہچانیں گے ثابت یہ ہوا بخاری کی اس حدیث سے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اسی کے اعزائے وضو چمکیں گے اور اسی کو کل روز محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض قوسر نصیب ہوگا نماز پڑھنے کی یہ نو فائدے ہوئے نماز پڑھنے کا دسویں فائدہ اور انشاءاللہ غالباً یہ اس کا آخری فائدہ ہوگا فوائد ویسے بہت ہیں ایک لمبی لسٹ ہے لیکن میں یہ آخری فائدہ ذکر کروں گا نماز پڑھنے کا نماز پڑھنے کا دسویں فائدہ یہ ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا اور اس کی دلیل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صل البردین دخل الجنہ رواہ بخاری کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس نے دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا اور شارحین حدیث اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پر ٹھنڈی نمازوں سے مراد دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد ایک تو فجر کی نماز ہے اور دوسرا عصر کی نماز ہے لہٰذا جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے حسنِ زن یہ ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ باقی تین وقت کی نماز بھی ادا کرے گا لہذا فرمایا من سلل بردینی ان دو ٹھنڈی نمازوں کو ادا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز مشکل نماز ہے انسان کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے اسے اپنی نین سے بیدار ہونا پڑتا ہے اگر وہ شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ دوسری نمازوں کا بھی احتمام کرے گا اثر کا وقت مشغولیت اور مصروفیات کا وقت ہے ایسے وقت میں انسان مصروف ہوتا ہے بازاروں میں مصروف ہوتا ہے گھر کا سامان سودہ خریدنے کے لیے جاتا ہے اور دکان پر گراہکوں کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ اثر کی نماز کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ دوسری نمازوں کے بھی پابندی کرے گا ثابت یہ ہوا کہ فجر اور اثر کا نمازی باقی تین نمازوں کی بھی ادائیگی کرے گا لہذا جو شخص من صلل بردینی دخل الجنہ ان دونوں نمازوں کا احتمام کرتا ہے وہ انشاءاللہ کل جنت میں داخل ہوگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے لہذا ناظرین ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں کیونکہ ہر مسلمان کی تمنہ یہ ہے ہر مسلم کی عرضو یہ ہے اور اس کی آخری چاہت یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے کسی طرح سے اس کو جہنم سے چھٹکارہ مل جائے اور جنت اس کو مل جائے لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو مرنے کے بعد ہماری زندگی جنت میں گزرے اور جنت کے آسائش جنت کا آرام ہمیں نصیب ہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازوں کا احتمام کریں آج افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان اپنے دوسرے کاموں میں مشغول لیتے ہیں لیکن نمازوں سے دور رہتے ہیں نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں آتے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے کوئی ایسی بات ہو جس سے مسلمانوں کے دلوں پر چوٹ پہنچے ہیں مسلمان اس کو اپنے خلاف سمجھیں تو لاکھ آدمی ہزار دو ہزار آدمی دس ہزار پچاس ہزار آدمی مظاہرہ کرنے کے لیے ایک روڈ پر جمع ہو سکتا ہے ایک میدان میں جمع ہو سکتا ہے لیکن معزن پکار کر کہتا ہے اللہ وعدہ کرتا ہے کامیابی کا حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف لیکن مسلمان کامیابی کی طرف نہیں آتا وہ اپنے حقوق منوانے کے لیے مظاہرہ کرتا ہے وہ اپنے حقوق منوانے کے لیے جذباتی اور جوشلی تقریریں کرتا ہے بیان بازیاں دیتا ہے لیکن جہاں اللہ نے اس کی کامیابی کے دروازے کھولے ہیں ان دروازوں میں داخل نہیں ہوتا حی علی السلام حی علی الفلاح اے مسلمانو یاد رکھو تمہاری کامیابی کے دروازے تو مسجد کی طرف کھلتے ہیں تمہاری کامیابیوں کے دروازے مظاہروں کی طرف نہیں کھلتے جوشلے اور جذبات بیانوں کی طرف نہیں کھلتے بلکہ تمہاری کامیابی کے دروازے اللہ کی مساجد کی طرف کھلتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو اگر نجات چاہتے ہو اگر سکون چاہتے ہو تو مسجدوں کا رخ کرو مسجدوں میں جاؤ نمازوں کا احتمام کرو نمازوں میں سکون ہے نمازوں میں کامیابی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نمازی بنا دے پکا سچا نمازی بنا دے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے ہم کو بھی نمازی بنا دے اور اللہ رب العالمین ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم خود بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں خود بھی نمازی بن جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں تاکہ کل قیامت کے دن ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور ہمارے گھر والے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں ہم خود بھی جنت میں جائیں اور ہمارے گھر والے بھی جنت میں جائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پکا سچا خلوص کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے مسلمانوں ذرا غور کرو ہمارے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کس قدر احتمام کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے کس قدر لگاؤ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال ازان دو نماز کے لیے ازان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قررت عینی فی الصلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز میں سکون ملا کرتا تھا آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے ہم بھی تو آپ ہی کے امتی ہیں ہم بھی تو آپ ہی کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں دعویٰ کرتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی تو نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے ازان ہوتی ہے لیکن ہم اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ازان ہوتی ہے ہم اپنی دکانوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ازان ہونے پر ہم اپنی دکانوں کو بند کر دیں گے دس منٹ کے لیے اپنا کاروبار بند کر دیں گے کون سا توفان آ جائے گا کون سی بربادی آ جائے گی کتنا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا سمجھ میں نہیں آتا ناصرین ہم اور آپ اگر دس منٹ کے لیے اپنی نماز پڑھنے کے لیے ازان ہوتے ہی یا ازان ہونے کے دو تین چار پانچ منٹ کے بعد اپنی دکان کو بند کر دیں اپنے کاروبار کو بند کر دیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے تاکہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور پھر مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں تو انشاءاللہ دلی سکون نصیب ہوگا دنیا بھی حاصل ہوگی آپ کو کاروبار کرنے میں مزہ آئے گا اور یقین جانئے آپ کو کاروبار کرنے میں دل لگے گا دل مطمئن ہوگا کہ چلو میں کاروبار کر کے دنیا بھی کما رہا ہوں اور پھر نماز کے وقت اپنے کاروبار کو بند کر کے صرف اور صرف دس منٹ نکال کر نماز ادا کر کے میں اپنے رب کو بھی راضی کر رہا ہوں دنیا بھی میرے ساتھ ہے دین بھی میرے ساتھ ہے یقین جانئے دلی سکون آپ کو نصیب ہوگا اس نسخے پر عمل کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نمازوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی نمازی بنائے ہمارے دوستوں کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے رشتداروں کو اور تمام امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں نے شروع میں جو چیز ذکر کی تھی اس کی یاد دہانی پھر سے کروا دوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خلوص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جب تک ہم خلوص کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے نماز کے فائدے ہمیں حاصل نہیں ہوں گے تو خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح ڈھنگ سے دوسری چیز صحیح ڈھنگ سے ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور تیسری چیز کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج بعض مسلمان تبعی نماز پڑھتے ہیں تبعی کا مطلب یہ ہے کہ جب طبیعت میں آیا تو نماز پڑھے لی اور جب طبیعت میں آیا تو نماز چھوڑ دی یہ طبعی نماز ہے کہ دل کیا دل کر رہا ہے اس وقت نماز پڑھ لی دل نہیں کیا نماز نہیں پڑھی میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ایسی نماز نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ نماز پڑھوانا چاہتا ہے لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ طبعی نماز نہ پڑھیں بلکہ پابندی کے ساتھ فرض سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا حکم سمجھتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہوئے نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں جنازے کی یہ تین سو ساٹھ والی نماز نہ پڑھیں بلکہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں پرکت دے گا سکون دے گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نمازی بنا دے پکہ سچا نمازی بنا دے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو رشتہ داروں کو اور تمام امت مسلمہ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ہمارا آج کا یہ موضوع یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک تمام امت مسلمہ کو اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ